ہر گر ترنگا بارمولہ میں کہیں سرگرمیاں کی گئی لوگوں کو ہر گر ترنگا مہم کے بارے میں بیدار کرنے کی کوشت میں جلہ انتظام بارمولہ نے محقمہ تعلیم بارمولہ اور محقمہ سماجی بیبوت کے استراعق سے آج جلہ بر میں ترنگا ریلی سمیت کہیں سرگرمیاں منعقد کی جس میں طلبہ اور طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی مختلف سٹیک ہولڈرز نے بھی شرکت کی شروع میں ڈاگ بنگلا سے خصوصی افراد کی سکورٹی ریلی نکالی گئی جس سے ایٹشنل ڈپٹی کمیسر زور احمد رینہ نے اسٹرینٹ کمیسر رینو پیر زیادہ منتاز احمد سوشل وفیر افزر نسار احمد بانی اور دگر کی موجودگی میں جنڈی دکاہ کر روانہ کیا اسی طرح کی ایک ریلی گورنمنٹ بوائز ہیٹسکنڈ سکول بارمولہ میں نکالی گئی جس میں جلبر کے مختلف سکولوں کے طلبہ نے کسی تعداد میں شرکت کی اسرائیلی کوئیٹسنر ڈیسٹر ڈیولمنٹ بوائز کمیسر بارمولہ اجاز عبداللہ سراف نے سینئر سپرینڈر آف پلیس بارمولہ رئیس محمد بٹو چیپ ایچ کسنو افشل بارمولہ ڈیو ایس پی ہیرکوارڈر سجاد احمد کی ماجونگی میں جنڈی دکھا کر روانہ کیا شریف قلبہ نے ترنگا ریلی نکالی اور کہیں علاقوں سے ماجز کیا ہر گھر ترنگے کی تحاری چل رہی ہے اور اسی سلسلے میں ہمارے بچوں نے بہت سارے ایکٹیوٹیز کالی اور ہر سکول میں تقریبا میرے جو چوبیس سو دو سکولز ہیں ہر سکول میں ایکٹیوٹی ہو گئی اور کم سے کم ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بچوں نے اس نے شرکت کی تقریبا سوا دو لاکھ بچے ہمارے سکولوں میں گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکولوں میں تقریبا ہر ایک سکول میں ہماری ایکٹیوٹی ہو اور یہ جاری رہے گی برابر پندرہ اگست تک اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی ایک کڑی تھی کہ بائیس ہیر سکنڈری سکول بارہ ملک کے اندر کم سے کم پانچ چھ ہزار بچوں نے شرکت کی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا جو شکھروش سے یہ بچے اپنے اسکارٹ ٹیچرز کے لوگر لے کر چاہے وہ گورنمنٹ سکول کے بچے تھے یا پرائیوٹ سکول کے اپنے اپنے اپنی فلیگ اپنی فلیگ کو لے کر کے یہاں آئے ہوئے تھے اور اس میں ہماری ڈسٹرکڈ ڈمسٹریشن پولیس سبوں کو ہم نے یہاں پر بلایا تھا اور بہت سارے محکمی جات بھی تھے تاکہ ہم اس کو ایک گرینڈ ریلی دکھائے کہ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو بچے ہمچ دے آر ہپی کہ اس جنڈے کو لہرانے کے لیے وہ کتنی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اور اس کی کڑی میں آج انہوں نے یہ پرو کر دیا کہ نہیں ہر ایک بچے جو ہے وہ تیار ہے بہنے والے دن کے لیے کہ ہم کس طرح سے اس کو منائیں گے اور ہر گھر ترنگا جو ہے اس مہم کو ہم کابیہ بنا دیں